اسلام علیکم ناظرین لاہور سپورٹس کا شکریہ جنہوں نے مجھے آج پھر موقع دیا آج ایک اہم موقع تھا جب پاکسن سپر لیگ کا ایک اہم میچ جب لاہور کلندر اور اسلامباز یونائٹڈ کی ٹیمیں کذافی سٹیڈیم لاہور میں مدے مقابل تھی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا ایسا دکھائی دے رہا تھا شاید آج لاہور کلندر کی قسمت نہ جاگ سکے لیکن تعریف کرنے پڑے گی ڈیوڈ ویزے کی اننکس کو جنہوں نے آخری اوور اوورس میں ستائیس رنز بنا کر نہ صرف لاہور کلندر کا جو سکور تھا اس کو کچھ بہتر کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو آخری اوورس میں آٹھ رنز درکار تھے اسلامباز یونائٹڈ کو انہوں نے صرف دو رنز دے کر ان کے جو کھلاریوں کو آؤٹ کیا اس کی وجہ سے بھی ڈیوڈ ویزے پلیئر آف دو میچ قرار پائے اور حق دار بھی تھے کیونکہ جو انہوں نے دھوان دار نیکس کھیلی اس پر وہ قابل تعریف ہیں اور لاہوریوں اور خاص طور پر لاہور کلندر کے جو فینس ہیں وہ ان کے دروں کے ستارے بن گئے ہیں ان کے دروں کی وہ دھڑکن کہہ سکتے ہیں بن گئے ہیں لیکن ڈیوڈ ویزے کی جتنی تعریف کی جائے ان کی بیٹنگ کی بولنگ کی آج ایک اور چیز جو لاہور کلندر میں دکھائی دی وہ یہ تھی کہ فیلڈنگ کے شعبے میں لاہور کلندر نے آج امدہ فیلڈنگ کا مزارہ کیا اگر ان کے وکٹ کیپر فلساٹ کی بات کی جائے فلساٹ نے دو ران آؤٹ کیے اور وہ بہت قیمتی ران آؤٹ تھے جس میں آزم خان کا آؤٹ ہونا وہ ٹرننگ پوائنٹ بھی کہا جا سکتا ہے ایلکس ہیلڈ سا آؤٹ ہوئے آزم خان نے سب سے زیادہ اسلامباد کی جانب سے چالیس رنز بنایا ہے ایلکس ہیلڈ آج ایک اور جو آبا یونائٹڈ کا جو کپتان شہداب خان ہے وہ چودہ رنز بنا سکے حسن علی فٹنس مسائل کا شکار رہے بالنگ کے دوران بھی انہوں نے کافی مرتبہ اپنے آپ کو سٹریچ بھی کیا فٹ رکھنے کے لیے بالنگ کے دوران ایسا دکھائی بھی دیا اگر آج کے میچ کی بات کی جائے تو آج کے میچ میں لاہور کلندرز کا آغاز تو اچھا نہ تھا کیونکہ فلساٹ اور فخر زمان دونوں ہی جلد آؤٹ ہو کر کری سے پاولین واپس چلے گے اور اس کے بعد کامران غلام عبداللہ شفیق پر بہت بھاری جمعہ داری آن پڑی اور دونوں کلانیوں نے امدہ اننگز کا مزارہ کیا عبداللہ شفیق نے باون رنز بھی بنائے نصف سنچیس کور بھی کی ان کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے کامران غلام نے تیس رنز بنائے تو یہ بہت اچھے اچھا ان کا آغاز تھا انہوں نے سہارا دیا لاہور کلندرز کی ڈوبتی ہوئی کشتی جبکہ شروع میچ میں ہی لوگوں جو شائکین آج یہ بھی بات آپ کو بتاتا چلوں جو لاہور میں جو میچ کھیلا جا رہا تھا یہ تقریباً لاہور کا کذافی سٹیڈیم اس سے پچیس ستائیس ہزار شائکین کرکٹ کی گنجائش ہے تقریباً بیس بائیس ہزار جو شائکین کرکٹ تھے وہ لاہور کلندرز کو سپورٹ کرنے آئے تھے اور ان کی ہر شاٹ ہر بال پر وہ ان کو داد بھی دیتے تھے لاہور کلندرز نے آج پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے شائنشاہ افریدی نے ٹاوس جیتا ٹاوس جیتنے کے بعد انہوں نے خود بیٹنگ کا فیصلہ کیا کیونکہ ایک ویدر ایسا تھا جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کہ ہم جتنا بھی رنز بنائیں اگر بعد میں بارش ہوتی ہے تو ڈاک ورث لویس کا بھی جو میتھرڈ ہے اس کے تحت بھی لاہور کلندرز کو فائدہ ہو سکتا تھا لاہور کلندرز نے مقررہ بیس آور میں ساتھ وکٹو پر ایک سو اٹھ سٹھ رنز بنائے جس میں سب سے زیادہ رنز کی اگر بات کریں تو عبداللہ شفیق نے باون رنز بنائے کامران گلام نے تیس رنز بنائے حفیظ اٹھائیس رنز کی اننگز کھیل سکے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ڈیورڈ ویزے نے ایک آور میں ستائیس رنز بنائے ان کے ٹوٹل اٹھائیس رنز ہیں سمیت پٹیل نے بھی 21 رنز کی اننگز کھیلی تو یہ ہے جائزہ جو آج جو پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون کا دوسرا ایلیمنیٹر کھیلا جا رہا تھا اس کا پہلی اننگز کا میں نے جائزہ پیش کیا اسی طرح اسلامبہ یونائٹڈ کی جانب سے ڈاوسن اور وسیم جنئر نے دو دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا جبکہ وقاس مقصود اور شہداب خان کے حصے میں ایک ایک وکٹ آئی شہداب خان کی جو ایک وکٹ تھی اس کے ساتھ ان کی ٹورنامیٹ میں وکٹوں کی تعداد انیس ہو گئی اور اب تک وہ ٹاپ وکٹ ٹکر بولر ہیں جبکہ دوسری جانب اب شہین شاہ افریدی کے دیکھیں تو ان کی وکٹوں کی تعداد جو ہے یا سترہ تک پہنچ چکی ہے میں اگزیکٹ نہیں کیا بتاتا لیکن وہ دوسری نمبر پر موجود ہے اور ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اگلے میچ میں اگر دو کھلاریوں کو یا تین کھلاریوں کو آؤٹ کرتے وہ ٹورنامیٹ کے ٹاپ وکٹ ٹکر بولر بن جائیں گے فخر زمان ابھی تک تو ٹورنامیٹ کے ٹاپ سکورر ہیں لیکن فائنل میں ملتان سلطان کے ساتھ ان کا اب ٹاکرہ آ گیا ملتان سلطان میں شان وسود اور محمد رزوان بھی ان کی دوڑ میں شامل ہیں ٹاپ رنز کی جو بنے گی لیکن ابھی تک پانچ سو چوراسی رنز بنا کر فخر زمان ٹاپ پر ہے ایک سو نتر رنز کا حدف جو کہ لاہور کی وکٹ تھی جس پہ بال نیچہ بھی رہ رہا تھا تو ایک مشکل حدف تھا اگر لاہور کلندہ اس سے کم ٹرنز بناتی تو اس کے لئے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی کیونکہ جس طرح اسلام بار یونائٹڈ میں ایلیکس ہیلز شامل ہیں اور عظم خان ہیں تو یہ جو پلیز ہیں تو یہ یک طرفہ بھی میچ کا پاسہ پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دونوں خلالیوں نے لاہور کلندہ کے بالر کا ڈٹ کا مقابلہ بھی کرنے کی کوشش کی ہیلز اٹھتیس رنز بنا سکے آصف خان نے چالیس رنز بنائے آصف علی جنہوں نے ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کے لئے امدہ نکس کیلئی تھی وہ پچیس رنز ہی بنا سکے شہداب خان کا کپتان تھے چودہ رنز بنائے تو اسی طرح لاہور کلندہ اس کی اگر بولنگ کی بات کروں تو سب سے زیادہ شاہین شاہ افریدی نے دو آؤٹ کیے زمان تھے انہوں نے دو کلانیوں کو آؤٹ کیا اسی طرح ہارس راوف نے دو کلانیوں کو آؤٹ کیا اور لاہور کلندہ نے اچھی فلڈنگ کی اور تین اسلامبہ یونائٹڈ کے پلیس کو رن آؤٹ کیا فلڈ سارٹ نے بھی امدہ وکٹ کیپنگ اگر وہ بلے بازی میں نہیں کوئی اچھا کارکردی کی دکھا سکے اب انہوں نے فلڈنگ کے شوپے میں امدہ کارکردی دکھا کر لاہور کلندہ کی جیت میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے لاہور کلندہ نے آج پورے بھرپور ایک ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا جس پر لاہور کلندہ کی ٹیم کپتان تمام کھلاری مینجمنٹ اور لاہور کلندہ کی انتظامیہ جو ہے جس میں آتف رانہ ہے سمین رانہ ہے یہ مبارک بات کے مستق ہیں دوسری طرف آقب جوید کو بھی مبارک بات دینی ہوگی جن کی لیڈرشپ میں یہ ٹیم کھیلی ہے آقب جوید بھی مبارک بات کے مستق ہیں آہ کہ انہوں نے پاکستان سپر لیگ کے ساتھویں ایڈیشن میں ایک مرتبہ پھر لاہور کلندہ کو فائنل میں پہنچایا آہ یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ لاہور کلندہ کی ٹیم نے اس سے پہلے دوزار بیس کا جو ٹوڑنا مٹ تھا اس میں کراچی میں جو کھیلا جانا فائنل تھا اس میں کراچی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا آہ کراچی میں کراچی کی ہی کراچی کینگز کے ساتھ ان کا مدے مقابل تھی کراچی کینگز نے پانچ وکٹوں سے کامیابی حصل کر کے ٹائٹل اپنے نام کیا تھا اب لاہور کلندہ کیونکہ اپنے ہوم گرونڈ پر فائنل میں ملتان سلطان کے مدے مقابل ہوگی لہٰذا لاہور کلندہ کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ لاہوریوں سمیت جو کرکٹ لاہور کلندہ کے فین ہیں ان کو خوشی فرام کریں انشاءاللہ آنے والے جو اتوار کو فائنل ہے اس کے بعد ہم پھر ایک ٹرنامنٹ پر جائزہ آپ کو پیش کریں گے لاہور سپورٹس کا میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر موقع دیا اللہ حافظ